تابق صدر آسف علی زرداری پر تھٹھا وارٹر سپلائے غیر قانونی ٹھیکوں سے متعلق نیب ریفرنس میں ایک بار پھر فرد جرمائد نہ ہو سکی سمات سات اگستک ملتوی اسلام آباد کی اتصاب عدالتیں تھٹھا وارٹر سپلائی کے غیر قانونی ٹھیکوں سے متعلق ریفرنس کی سمات کی دوران آسف علی زرداری سمی دیگر ملزمان پر فرد جرمائد کرنے کی کاروائی ایک بار پھر سے موخر کر دی ہے اتصاب عدالت اسلام آباد کے جج آزم خان نے آسف علی زرداری کے وکیل فاروق ایچنائک کے پیش نہ ہونے پر ریفرنس کی سمات سات اگست تک ملتوی کر دی اور سابق صدر کی جانب سے ریفرنس خارج کر کے انہیں بری کرنے کی درخواست پر نیف سے جواب بھی طلب کر دیا ہے سوران سمات وکلہ سفائی نے عدالت سے صدا کی کہ تمام ملزمان کراچی سے آتے ہیں لہٰذا آئندہ سمات تبھی فرد جرم نہیں ہوئی تو انہیں حاضری سے استثناء دیا جائے اور آئندہ سمات پر ملزمان کی جگہ ان کے وکیل پیش ہو جائیں گے نئے پروسیکیوٹر نے عدالت سے صدا کی کہ ملزمان پر فرد جرم آئید کرنے کے لیے سات اگست کے بعد کی کوئی اور تاریخ مقرر کر دیں جائج آزم خان نے کہا کہ ملزمان پر فرد جرم کے لیے دس اگست کی تاریخ مقرر کر دیتے ہیں اس پر وکلہ سفائی نے اعتراض اٹھایا کہ اس طرح تو وکلہ کو بار بار کراچی سے آنا پڑے گا فی الحال فرد جرم کی تاریخ مقرر نہ کریں اسلام آباد کی اعتصاب عدالت نے کیس کی سمات سات اگست کے لیے ملتوی کر دی ہے